بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسلام ایڈوائزر کے پیارے دوستو کہا جاتا ہے کہ دن کا آغاز اگر اچھا ہو تو پورا دن ہی اچھا گزرتا ہے اور اس کے برعکس اگر دن کا آغاز ہی اچھا نہ ہو تو پورا دن خراب رہتا ہے آج کی ویڈیو میں آپ کو چار ایسے کاموں کے بارے میں بتائیں گے جو صبح کے وقت اگر کیے جائیں گے تو آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ ہوگا جو آپ نہیں چاہتے اس لیے آپ نے یہ چار کام بھول کر بھی صبح کے وقت نہیں کرنے ورنہ آپ کے سارے کام بگڑ جائیں گے یہ چار کام کرنے والوں کو کسی کام میں کامیابی نہیں ہوتی اور نہیں ان کے کسی کام میں برکت ہوتی ہے اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دن اچھا گزرے جس کام میں بھی ہاتھ ڈالیں کامیابی حاصل ہو اور آپ کے گھر میں برکت ہو تو آپ نے بھولے سے بھی یہ چار کام نہیں کرنے یہ چار کام کون سے ہیں مکمل تفصیل آپ کو بتائیں گے ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا اور آخر تک لازمی دیکھنا ہے اور درود پاک کی برکت والی دعا میں شامل ہونے کیلئے چینل کو سبسکرائب اور لائک کر کے اپنا نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں تاکہ برکت والی دعا میں آپ بھی شامل ہو جائیں پیارے دوستو ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے دن کا آغاز اچھے طریقے سے کرے تاکہ اس کا دن اچھا رہے اور اس کے دن کے سارے کام خوش اسروبی سے انجام پائیں تو چلیے آپ کو یہ چار کام بتاتے ہیں جو اگر سب کے وقت کیے جائیں تو نہ صرف آپ کا دن خراب رہتا ہے بلکہ آپ کے کام بھی ان غلطیوں کی وجہ سے خراب ہوتے ہیں ان کاموں میں جو پہلا کام آپ نے سب کے وقت نہیں کرنا وہ ہے غصہ کبھی بھی سب کے وقت جاگنے کے بعد غصہ نہ کریں اور نہ ہی لڑائی جھگڑا کریں اگر آپ سب کے وقت غصہ کریں گے تو آپ کا پورا دن خراب رہے گا پورا دن آپ کام نہیں کر پائیں گے اور آپ کا ذہن انتشار کا شکار رہے گا بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ سب اٹھتے ساتھ ہی غصہ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور لڑائی جھگڑا کرنے لگتے ہیں ایسا کرنا نہ تو آپ کی صحت کے لیے اچھا ہے اور نہ آپ کے گھر کے لیے غصہ اور لڑائی جھگڑے سے آپ کے گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے بچوں پر اس کے برے اثرات پڑتے ہیں اور غصہ کرنا گھر میں نہوست کا بھی سبب ہے غصے کے علاوہ لڑائی جھگڑا کرنے سے بھی اجتناب کرنا چاہیے اگر آپ صبح اٹھ کر لڑائی جھگڑا کرتے ہیں تو آپ کا پورا دن بیکار گزرے گا اور ایسا کرنے سے آپ کا وقت ہی برا نہیں گزرے گا بلکہ آپ کا گھر بھی اس غلطی کی وجہ سے تباہ و برباد ہو سکتا ہے پیارے دوستوں اور پیاری بہنوں دوسرا کام جو آپ نے صبح اٹھ کر نہیں کرنا وہ یہ کہ آپ نے صبح اٹھ کر اپنے چہرے کو شیشے میں نہیں دیکھنا بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اٹھتے ساتھ ہی شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا چہرہ دیکھتے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے اس کام سے منع کیا جاتا ہے اور اس کام کو نہوست کا سبب سمجھا جاتا ہے اس لیے اس کام سے گریز کریں آج کل تو یہ فیشن ہے کہ بیڈ رومز میں بڑے بڑے شیشے نصب ہوتے ہیں اور سنگھار میز رکھے ہوتے ہیں جن میں شیشہ ہوتا ہے اور ہر کوئی صبح اٹھ کر شیشے کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے ایسا ہرگز نہ کریں بلکہ اس کی بجائے اپنے بستر پر تھوڑی دیر کیلئے بیٹھ جائیں اور اپنی ہتیلیوں کو دعا کی صورت کھول کر ان پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دم کریں اور اپنے چہرے پر پھیڑ دیں انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کا پورا دن اچھا گزرے گا ایک اور کام جو صبح کے وقت کیا جاتا ہے وہ نہیں کرنا چاہیے وہ یہ کہ بغیر ہاتھ مو دھوئے کچھ کھانا پینا کبھی بھی یہ غلطی نہ کریں بلکہ صبح اٹھ کر اچھی طرح ہاتھ مو دھوئے وضو کریں اور اس کے بعد اللہ کا ذکر کریں نماز ادا کریں اور اس کے بعد ہی کچھ کھائیں پیئیں اور ناشتہ کریں اور دانتوں کی صفائی بھی ضروری ہے کچھ لوگ صبح اٹھ کر بغیر ہاتھ دھوئے اور بغیر مو دھوئے ہی کھانا پینے لگ جاتے ہیں اور دانت بھی صاف نہیں کرتے تو یہ کام آپ کی صحیحت کے لیے بھی دورست نہیں ہے اور ایسا کرنا گھر میں بے برکتی بھی لاتا ہے اس لیے کوشش کریں کہ صبح صویرے اٹھیں اور وضو کریں نماز پڑھیں اور اس کے بعد کھائیں پیئیں یاد رہے کہ اگر آپ اپنے مو کی صفائی کا خیال نہیں رکھیں گے دانت صاف نہیں کریں گے تو آپ کے مو سے بو آئے گی اور لوگ آپ سے دور بھاگیں گے اور آپ کی زندگی سے برکت بھی ختم ہو جائے گی کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پاکیزگی اور طہارت پسند ہے جب آپ پاکیزگی اور طہارت کا خیال نہیں رکھیں گے تو آپ کی زندگی سے برکت ختم ہو جائے گی اور آپ کے کام نہیں بنیں گے اور آپ کی زندگی تباہ ہو کر رہ جائے گی پیارے دوستو چوتھا کام جو آپ نے نہیں کرنا وہ یہ کہ آپ نے صبح کے وقت دیر تک نہیں سونا اکثر لوگ صبح کے وقت سورج نکلنے کے بعد تک سوتے رہتے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے بلکہ صبح صویرے اٹھنا چاہیے اور فجر کی نماز ادا کرنا چاہیے جو لوگ دیر تک سوتے ہیں ان کی زندگی سے اور ان کے گھروں سے برکت ختم ہو جاتی ہے اور آہستہ آہستہ ان کے گھر میں غربت آنے لگتی ہے اور گھر تباہ ہو جاتا ہے اگر آپ اپنے گھر میں برکت چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی خوش اسلوبی کے ساتھ گزرے تو آپ کو چاہیے کہ فجر کی نماز ضرور ادا کریں جو لوگ فجر کی نماز پڑھتے ہیں نہ صرف ان کا جسم تندرست تہتا ہے بلکہ ان کی زندگی میں اور گھروں میں برکت بھی ہوتی ہے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس شخص نے صبح اٹھ کر نماز ادا کی گویا وہ اللہ کی پناہ میں آ گیا ایسے شخص کے دن بھر کے کام آسان ہو جاتے ہیں اور ایسے شخص کی دن بھر کی مشکلات آسان ہو جاتی ہیں کیونکہ ایسے شخص کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے فجر کی نماز ادا کرنے اور صبح کے وقت قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی بڑی برکات ہیں آج ہر کوئی اس بات کی شکایت تو کرتا ہے کہ گھر میں برکت نہیں ہے پریشانیاں ہیں بے سکونی ہیں لیکن اس کے پیچھے وجہ کیا ہے کوئی بھی نہیں سوچتا پیارے دوستو اگر ہم تھوڑا سا کچھ عرصہ پہلے کی جانب دیکھیں تو کچھ عرصہ پہلے ہمارے گھروں میں خیر و برکت ہوا کرتی تھی ہمارے باپ دادا کی جو زندگی تھی وہ سادہ تھی ان کے پاس موبائل ٹی وی وغیرہ کچھ نہ تھا ان کے کپڑے فینسی نہ تھے ان کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں نہ تھیں لیکن ان کی زندگی خوشحال تھی ان کی زندگی میں برکت تھی کیوں؟ کیونکہ ان کی زندگی میں نماز تھی ان کی زندگی میں قرآن پاک کی تلاوت تھی ان کے دل میں دنیا کی محبت نہیں تھی بلکہ اخلاص تھا ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے والے تھے ان کی خوراک بھی سادہ تھی اور ان کا لباس بھی سادہ تھا اس لیے ان کی زندگی پر سکون تھی فجر کے وقت ہر کوئی جاگ جاتا تھا اور نماز پڑھتا تھا اور پھر گھروں سے تراوت کی آواز گونچتی تھی اس لیے ان گھروں میں برکت تھی دیکھنے آج ہمارے گھروں میں ہر کوئی دیر تک سونے کا عادی ہے یہ فیشن بن چکا ہے کہ رات کو دیر تک جاگتے رہو اور صبح دیر سے اٹھو نماز کی اور تراوت قرآن کی پرواہ نہیں کئی کئی مہینوں تک ہم قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگاتے پھر کہتے ہیں کہ گھر میں برکت نہیں ہے پیارے دوستوں اور پیاری بہنوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دن اچھا رہے آپ کی زندگی میں برکت ہو گھر میں برکت ہو تو کبھی بھی گھر میں ناپاک نہ رہیں نماز سے پہلے غسل کریں اور نماز ادا کریں قرآن پاک کی تلاوت کریں پھر اپنے گھر کے کام شروع کریں پھر دیکھیں کہ آپ کے کام کیسے بنتے ہیں اور آپ کی زندگی کیسی برکت اور خوشی والی ہوتی ہے بعض خواتین غسل جنابت کرنے میں سستی کرتی ہیں اور ناپاکی کی حالت میں ہی کام کاج کرنے لگتی ہیں ایسا کرنا بھی گھر کی برکت کو ختم کرتا ہے خواتین کو بھی اور مرد حضرات کو بھی چاہیے کہ غسل جنابت جتنا جلدی ممکن ہو کر لیں اور جنابت کی حالت میں کوئی کام کاج نہ کریں اور پانچوں نمازوں کا بشمول فجر کی نماز کا احتمام کریں دوستو یہ تھے وہ چار کام جو صبح کے وقت نہیں کرنے چاہیے ہماری آج کی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لئے آپ کی مرضی کا کوئی وظیفہ یا موضوع لے کر آئیں تو آپ اس بارے میں ہمیں کومنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں پیارے دوستو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں کریں اور آپ سے ایک بار پر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل اسلام ایڈوائزر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے تاکہ آپ کے پاس ہمارے چینل